ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بالخلائق اجمعین والصلاة والسلام والدحیت والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اہل بیت الطیبین التاہرین المعسومین المرر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شہنهم انما یرید اللہ لیوہب عنكم الرجسا اہل البیت ویتحرکم تتهیرا اللہ صلی اللہ محمد ورحمت اللہ علی النبی المنثر والدائم اور تم نمائم ایترین انما اللہ صلی اللہ سبحانه اللہ � issimo فی کتابِهِ المجید وفرقالِهِ الحمید وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالسَّبْرِ اللہ رب العزت بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارکا کو حبور فرمائے خالقِ کائنات بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام بانیانی مجلس کے جملہ برگمین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اور خالقِ کائنات ہم سب کو اپنے معصوم حادیوں کی صیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ان دعاوں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے باعواز غلن صلاوات بھی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد علیہ السلام مجھے معلوم ہے کہ کافی دیل سے آپ مجلس سمات فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے بندہ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے اور تھکے ہوئے مجمع میں مجلس پڑھنی ذرا مشکل ہوتی ہے میں زیادہ وقت بھی نہیں ہے زیادہ زہمت بھی نہیں دوں گا دو چار باتیں کرتے ہیں ایک پیغام آپ تک پہنچا کے آپ کی زہمت تمام کریں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق نے سید علمیہ کے بعد ہمیں اس دنیا میں سر بلند زندگی گزارنے کے لیے اس گھرانے کی محبت حطاب فرمائی جس گھرانے کی ہر فرد اطاعت کے لائق ہے اللہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں اللہ توجہ ہے نا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اگر سارے بندے مسلمان کافر عورتیں مرد بچے جوان بوڑھے زندہ مردہ سارے میری اطاعت کرو میری خدای میں اضافہ نہیں ہو سارے میرا دروازہ چھوڑ جاؤ میری رموبیت میں کمی نہیں ہو تو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہاں پڑھو گے تو پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا اللہ محتاج نہیں عقیدہ سمجھا رہا ہوں گوھر کرنا اللہ محتاج عبادت نہیں میرے امیر علی نے سمجھایا ہے اللہ محتاج عبادت نہیں اللہ لائق عبادت ہے اللہ لائق عبادت امیر المومنین نے سجدے میں سر رکھ کے کہا الہی ما عبادتوں کا خوفاً من ناری ولا تمعن فی جنتی بل وجدتوں کا احلل لعبادت فعبادت و میرے کریم اللہ علی تیری عبادت نہ تیرے جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے علی کی جمین نیاز تیری چونکھٹ بے اس لیے چھکتی ہے کہ تُو لائے تے عبادت اگر یہ پہلی بات میں سمجھا سکا اللہ مہتاج عبادت نہیں اللہ لائق عبادت اللہ مہتاج عبادت نہیں اللہ لائق عبادت ہے تو شورکوٹ والوں میری دوسرا جملہ سننا جس طرح اللہ مہتاج عبادت نہیں لائق عبادت ہے اسی طرح علی صلی کے مہدی تک میرے بارہ کے بارہ امام مہتاج عبادت نہیں لائق عبادت ہے یہ کوئی اللہ کو مانے فائدہ ماننے والے کوئی نہ مانے نقصان نہ ماننے والے کوئی علی سے لے کے مہدی تک بارہ اماموں کو مانے فائدہ ماننے والے کوئی نہ مانے نقصان علی کو نہیں ہے نہ ماننے والے فائدہ کیا ہے ماننے کا علی حیدر کرار کو ماننے کا فائدہ صرف دو باتیں پیغمبر نے فرمایا سنو اللہ من احبا علی جو بندہ علی سے محبت کرے گا جو بندہ علی سے محبت کرے گا لا یخرجو من الدنیا حتی یشرب من القوسر یا کلو من الدوبہ ویلا مکانہو فر جنہ پیغمبر فرماتے ہیں علی سے محبت کرنے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جانے سے پہلے قوسر پی نہ لے دوبہ کھان نہ لے جنت میں اپنا مکان دیکھ نہ لے یا ہے جو بندہ علی سے محبت کرے گا لا یخرجو من الدنیا وہ دنیا سے نہیں جائے گا حتی یشرب من القوسر وہ ہوز قوسر سے پانی پی کے پھر جائے گا وَيَا قَلَ مِن الدُّوْبَةُ طوبہ سے کھانا کھا کے پھر دنیا سے جائے گا وَيَرَا مَقَانَهُ فِي الْجَنَّةُ اپنی ان آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھ کے پھر جائے گا کتنا مقام ہے اس کا جو علی سے محبت کرو پیغمبر نے فرمایا الَا مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا قُبِلَ سَلَاتُهُ وَسِيَابُهُ وَدُعَوْهُ پیغمبر فرماتے جو بندہ علی سے محبت کرے گا نماز بھی اس کی قبول روزہ بھی اس کا قبول دعا بھی اس کی قبول نمازیں قبول کروانی روزے قبول کروانے دعائیں قبول کروانی تو علی سے محبت کرو اچھا ہم تو ہیں نا دنیا دار بندے حجیب تو کائشہ اللہ بڑی ہوئے نا اُتھے وینے جہاں سے کچھ نہ ملنا ہو وہاں ہم نہیں جاتے اس لیے کہ خلوص کی اس منظر پہ تو نہیں ہے جہاں معصومین ہیں ہم جو یہاں آکے بیٹھے صبحوں سے کچھ لینے آئے تھے نا سمجھ آئی کچھ لینے آئے تھے یا نہیں بھئی اس دربار سے اگر یقین ہو کچھ نہیں ملنا تو گھر بار گھر بار چھوڑ کے کیوں آئیں کچھ لینے آتے ہیں ہم تو ہیں دنیا دار آل محمد سے علی سے محبت کرنے کی وجہ سے ملتا کیا ہے میرے مولا کا ایک صحابی ہے نام اس کا ہارے سے حمدانی بہت پیارا صحابی یہ وہ صحابی ہے جسے مولا علی نے کہا تھا یا ہارے حمدانا میں یا متیارے نہیں مومن کانا او منافقہ اے ہارے سے حمدانی جو بھی مرتا ہے نا وہ مجھے دیکھتا ہے مومنوں تو بھی دیکھتا ہے منافقوں تو بھی دیکھتا ہے یہ بہت پیارا صحابی ہفتے والے دن جمعے سے اگلے دن اکل جمعہ ہے نا جمعے سے اگلے دن ایک جگہ پر امیر المومنین کھڑے ادھر سے ہارے سے حمدانی آیا السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے آگے چلائے دو چار قدم گزرا امیر نے کہا ہارے سیدھر آؤ موں کی میں بڑھائے ہوئے ہی تیرا زرد کیوں ہوئے ماتھے بشکن کیوں ہوئے درہ ہوا کیوں ہوئے ہارے سیدھر آؤ مولا وہ کل جو آپ نے جمعے کا خطبہ دیا ہے اس نے ڈرا دیا ہے ہاریس ایسی کون سی بات تھی جس سے دو بھی ڈر گیا کہنے لگا مولا آپ نے نہیں فرمایا کہ پلے سرات سے پہلے جہنم کی ستر گھاتیاں ہیں آپ تو پلے سرات میں کھڑے ہوں گے وہ ستر گھاتیاں مجھے اکیلے عبور کر کے آنا ہے مولا کہیں پہ پونک فسل گیا پھر کیا ہوگا میرے اور آپ کے امیر نے کہا ہاریس تجھے کیا ہو گیا کیا تیرا علی جیسا امام نہیں ہے یا علی میں ہر گھاٹی پر تجھ سے پہلے تیری مدد کے لیے موجود ہوگا اور تجھے ہر گھاٹی سے بچاتا ہوا پلے سرات پہ لے آؤں گا سننا جب تُو پلے سرات سے گزر رہا ہوگا میں جہنم کو حکم دوں گا اپنے شولے ٹھنے کر اس کا رشتہ وسیع مصطفیٰ سے جڑا ہو علی کی محبت یا ہے علی کی محبت بہت قیمتی شہر یہ جسے مل جائے نہ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتے علی کی محبت ہر کسی کو ملتی نہیں توجہ ہے نا آلِ محمد کی محبت رحمتِ خداوندی نہیں نعمتِ خداوندی پتنی میں گل سمجھا سکیاں کے لئے یہ رحمتِ الٰہی نہیں نعمتِ الٰہی ہے کیسے بھئی اللہ دنیا میں رحمان ہے بسم اللہ ہر رحمانِ الرحیم اللہ دنیا میں رحمان ہے آخرت میں رحیم ہے دنیا میں ہر کسی پہ رحمت کرتا ہے اچھے بندے پر بھی گندے بندے پر بھی جب یہ بارش آتی ہے نا یہ سبزے پہ بھی آتی ہے یہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی آتی ہے جب دنیا میں اللہ رحمت کرتا ہے نا ہر کسی پہ کرتا ہے فیرون کو بھی دیتا ہے موسیٰ کو بھی دیتا ہے نمرود کو بھی دیتا ہے اور اس کے دشمن حاضرتِ ابراہیم کو بھی دیتا ہے شداد کو بھی دیتا ہے سلیمان کو بھی دیتا ہے ابو جہر کو بھی دیتا ہے آمینہ کے لار کو بھی دیتا ہے دنیا میں رحمان ہے ہر کسی کو دیتا ہے کسی کو محروم نہیں رکھتا آخرت میں رحیم ہے ہر کسی پہ رحم نہیں کرے گا قیامت والے دن مخصوص لوگوں پہ رحم کرے گا دنیا میں رحمان ہے ہر کسی کو دیتا ہے اگر بات سمجھ گئے ہو اللہ اگر دنیا میں رحمان ہے اور یقیناً ہے اور محبتِ آلِ محمد اگر رحمتِ خدا بندی ہوتی نا تو ہر بندے کے دل میں ہوتی ہر کسی کو دیتا اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی آٹھ علاق انسانوں میں سے کچھ بندوں کو جن کر ان کے دلوں میں آلِ محمد کی محبت دینا اس بات کی دلیل ہے یہ رحمت نہیں ہے اس کی نعمت ہے اللہ اللہ نعمت ہر بندے کو اللہ ہر بندے کو نعمت اچھا اللہ جب رحمت دیتا ہے نا تو رحمت کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا رحمت مفت میں دیتا ہے کچھ نہیں مانگتا رحمت کے بدلے لیکن اللہ نعمت کے بدلے میں شکر مانگتا ہے اگر بندہ نعمت میں شکر آتا نہ کرے تو وہ قادر اللہ کبھی کبھی دی ہوئی نعمت بھی واپس لے لیتا ہے وہ بندوں سے شکر مانگتا ہے اور اصولِ کافی میں حضرتِ امام محمد باقر علیہ السلام ملکِ بلند آواز سے صلوات پڑھ دی اللہ صلی علیہ محمد وعالمہ حضرتِ امام محمد باقر فرماتے ہیں اصولِ کافی میں شیخ محمد ابن یعقوبِ قلینی نے نکل کی اللہ بندوں سے صرف دو چیزیں مانگتا ہے اللہ اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں اگر اللہ دس چیزیں بھی مانگتا تو مانگ سکتا تھا اللہ بیس چیزیں بھی مانگتا تو مانگ سکتا تھا اللہ صرف دو چیزیں مانگتا پوچھا گیا مولا کیا وہ دو چیزیں کیا ہیں سننا میرے میرے پانچویں معصوم نے کہا پانچویں امام نے فرمایا اللہ پہلی شئے مانگتا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں نعمتیں ادا کی ہیں تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں نعمتوں پر شکر مانگتا ولی ان شکر تم لازیدنکم اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں اور دوسری شئے کیا مانگتا ہے میرے بندوں تم گناہ کر بیٹھے ہونا تم توبہ کرو میں معاف کرتا بڑا کریم ہے شکر مانگتا بندوں سے نعمت دے کے شکر مانگتا ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ہر نعمت کا شکر ایک جیسا نہیں ہوتا ہر نعمت کا شکر ایک جیسا نہیں ہوتا بھئی مجھے کوئی نعمت ملے متس بھی لے کے بیٹھ دوں شکر ادا ہو جائے گا میں کوئی کالا بکرا لے کے ذمہ کر کے کچھ فقیروں میں ایک ایک بوٹی تقسیم کر دوں شکر ادا ہو جائے گا ہر نعمت کا شکر مختلف ہے اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر تصویہ پڑنا نہیں اس کا شکر یہ ہے ان کی تربیت میں ایسے کار جیسے دینے والا چاہتا ہاں ان کو ٹائم دے ان کے پاس بیٹھ ہاں نماز عشاء کے بعد انہیں اکٹھا کر کے بٹھا انہیں اپنے پاس بٹھا کے سمجھا بچپن میں بچپن میں اجڑے بٹھڑے ویٹھے ہو نا بٹھڑے ہیں انہیں یاد ہوگا چونکہ جوانوں کے زمانے میں یہ ہوا نہیں ہے جب بڑھے ہیں ہم جب بچے ہوتے تھے ہمارے بزرگ نماز عشاء پڑھ کے اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتے تھے انہیں دین کے سبق پڑھاتے تھے انہیں گلے ہیں آج گل تو زیرے ٹائم ہی نہیں ہے اببا جی کے پاس الگ موبائل ہے امہ جی کے پاس الگ موبائل بیٹے کے پاس الگ موبائل ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہاں اب وقت نہیں رہا نا ٹائم ہی نہیں ہے خدا کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھا یہ جو بچپن میں میں نے پڑھا تھا علی فنار بے بکری پے پنکھا تیتختی ٹیٹو پی سے سمر اس سے آگے نہیں پڑتا یہ آج بھی یاد ہے اے ایپل بی بوائے سی کیٹ آج بھی یاد ہے لیکن میٹرک میں جو میں نے ٹینس پڑیاد کیے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد بھول گئے نا بچپن کا سبق پتھر پہ لکیر ہوتا ہے ساری زندگی یہ پھر بھولتا نہیں انہیں بچپن میں اپنے پاس بٹھا کے ان کے ذہن میں بات بٹھا دے بے کا یاد کر لو ہم آوارہ لوگ نہیں شریفوں کے نوکر ہیں انہیں بچپن میں بتاؤ ہمارا امام ہے ہم علی کی رئیت ہے انہیں بچپن بیٹی کو بچپن میں سمجھاؤ تُو جناب زہرہ کی گنیز ہے بھئی دیکھو نا میرا یہ علاقہ ہے نا میں تو جانتا ہوں باپ شریف ہو بیٹا بھی شریف ہو کوئی تاجب نہیں کرتا گل سمجھان دی بھئی باپ نمازی بیٹا بھی نمازی کوئی تاجب نہیں کرے گا بھئی شریف باپ کا بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے باپ چور ہو بیٹا بھی چور بنے کوئی تاجب نہیں کرے بھئی جیسا باپ تھا ویسی اولاد ہونی تھی نا باپ ڈاکو ہے بیٹا بھی ڈاکو بنا کوئی تاجب نہیں کرے گا تاجب کب ہوگا باپ شریف باپ نمازی ہو باپ پورے محلے میں شرافت میں مشہور ہو اور بیٹا لچر ہو جائے بندے تاجب نہیں کریں گے کس باپ کا بیٹا باپ تو مسجد کی زینت تھا باپ تو بڑا نمازی تھا باپ تو پورے شہر میں سچا مشہور تھا باپ تو بڑا نیر تھا یہ کہاں سے آ گیا عام شریف باپ کا بیٹا غلط ہو جائے بندے تاجب کرتے ہیں تو شور کوٹ والو مجھے سمجھاؤ امام ہو علی جیسا اور رئیت گندی ہو جائے لوگ تاجب نہیں کریں امام علی ہے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں اس سے بڑا عادل کوئی نہیں اس سے بڑا کریم کوئی نہیں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں اس سے بڑا شجا کوئی نہیں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں اس سے بڑا سجدہ گزار کوئی نہیں اس سے بڑا قرآن کی تلابت کرنے والا کوئی نہیں وہ اتنی آسماتوں کا مالک اور اس نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں بندے تاجب تو کریں گے نا تاجب تو کریں گے نا اس تاجب سے نکال لوگوں کو میرے چھتے امام نے فرمایا اے میرے شیو ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا کسے شورکوٹ میں کسی نے دیکھا ہے امام سادے کو اور کسے امام باکر کو دیکھا ہے کسی کسی نے پیغمبر کو دیکھا ہے میرے چھتے امام نے کہا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کرے گی یہ علی کے شیعہ ہے یہ جعفر سادق کے مذہب کو مانتے ہیں یہ کربلا والے ہیں یہ حسین والے ہیں یہاں میرے امام نے ایک چھولہ فرمایا شیو پھر ایسا کوئی کام نہ کرنا لوگ تمہیں دیکھ کر مجھ سے نفرت کرنے ہوں ایسا کام نہ کرنا لوگ تمہیں دیکھ کہ ہم سے نفرت کریں کہ ایسے ہیں اس کے شیعہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر ہمارے کندوں پہ کتنی بڑی ذمہ داریہ گی ہم سفیر ہیں مکتب آل محمد کی ہم نمائندے ہیں مکتب آل محمد کی جس گلی میں رہتے ہونا جس محلے میں رہتے ہونا جس بازار میں دکان ہےنا اس طرح زندگی گزارو اس طرح اپنا وقت گزارو لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں مرحبا یا جعفر ابن محمد اے جعفر سادق شاباس کتنے شریف نوکر ہے تیرے ہاں میں عرض کیا کرتا ہوں مجالیس میں دکان ہے نا بازار میں بازار میں دکانیں ہیں نا اپنی دکان کی چھت پہ نا غازی امباز کا علم لگا اتنا اچھا کاروبار کر اتنا اچھا سودا بیچ تیرا دشمن بھی بچے کو بازار بھیجے سودا لینے کے لیے وہ بچے کو سمجھا کے بھیجے اور کسی دکان سے نہ لینا علم والی دکان سے لینا کہ صحیح سودا لے پھر مزہ علی کو ماننے کا پھر مزہ جعفر سادق کو ماننے کا پھر مزہ بے مزہ بے آل محمد کو ماننے کا مزہ آئے مرنے کے بعد مزہ آئے علی کو ماننے کا مزہ دنیا میں نہیں آئے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا میں علی حیدر کرار کا شیعہ بن کے بڑی سکھی زندگی گزار لوں گا غلط فہمی میں میرے امیر فرماتے ہیں امیر فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت کرتے ہونا فستعید دول البلا تو مسئیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤں علی سے محبت ہے نا زندگی سکھی نہیں ہاں مرنے کے بعد پتا چلے گا علی کی محبت کتنی قیمتی سے ہے قرآن میں قرآن میں اللہ نے دو نقشے کھینچے قرآن میں پڑھا کرو قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا کرو ایک رکو پڑھو ترجمہ کے ساتھ پڑھو تاکہ پتا چلے اللہ بندے سے کہتا کیا ہے اللہ نے دو نقشے کھینچے کچھ بندے ہیں جب ملائکہ ان کی روح کبس کرنے آتے ہیں کیا کرتے ہیں جزرِ بُونَا عَلَا مُجُوْهِهِمْ وَعَدْبَارِهِمْ ان کی روح کبس کرنے سے پہلے ان پر تماشوں کی بارش کرتے ہیں ان کے چہروں پہ ان کی پشت پہ مار مار کے پھر روح کو کبس کرتے ہیں اور کچھ بندے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَدْبَارِهِمْ یَقُولُوْنَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ وَدُخُلُ الْجَنَّةُ کچھ بندے ہیں جن کی روح کبس کرنے کے لیے میرے ملائکہ آتے ہیں وہ پہلے سلام کرتے ہیں السلام علیکم جا جنت کی بشارت ہو جنت میں داخل ہو جا پہلے سلام کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں پھر روح کو کبس کرتے ہیں بتاؤ مرنے کا مزا نہیں آجائے آئی اسرائیل نا سنے ہوئے نہیں اسرائیل اسرائیل جس کا نام سن کے امان امان کہہ رہا ہے بابا ڈر لگتا ہے اس کا نام سن کے وہ پہلے آکے سلوٹ کرے جس کا نام سن کے بندے ڈر رہے ہیں وہ پہلے آکے سلام کرے سلام علیکم سر چلو جنت تمہارا انتظار کر رہے ہیں مرنے کا مزا نہیں آجائے ایسی موت سے کون ڈر رہے ہیں یہ اس کا مقدر ہے جو دنیا میں علی کا بن کے رہا ہو وہ کرے جو علی چاہتا ہے وہ کیا ہو جو علی چاہتا ہے دنیا میں وہ کرو جو آلِ محمد چاہتے ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی پیروی کرو ان کے پیچھے چلو اللہ وعدہ کر رہا ہے حدیثِ قدسی میں دنیا میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں جنت میں میں وہ کروں گا جو تم چاہوں لیکن دنیا دنیا میں آزاد بن کے نہ رہو میں نے زحمت دیا آپ کو عزیزو وقت تمام ہو گیا صرف دو تین منٹ اور ہے صرف دو تین منٹ خاموشی سے سماج فرمانے اگر چاہتے ہو جنت چاہتے ہو یا نہیں اجین جن جنت چاہی دی ذرا بلندہ وعدہ صلوات اللہ وعدہ اللہ وعدہ محمد اچھا ماشاءاللہ سب کو چاہیے نا جنت یہ شورکوٹ شہر کا علاقہ ہے ایسے ہی ہے شورکوٹ شہر ہے یہاں ان گلیوں میں کوئی دو تین مرلے کا پلاک مفت مل جائے اب بولو دا سہی دو تین مرلے کا کوئی کوئی ڈنگا شنگا نہیں ملے اور خدا کے بندوں کیوں کیوں لوگوں کے چکروں میں آتے ہو تو آپ کے شورکوٹ بھی تین مرلے کا پلاک مفت نہیں ملتا حسنین کی جاگیت جنتی تو نہیں سستی ہے تجھے مفت میں ملے گی کسی دھوکے میں نانا مفت نہیں ملے گی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو قیمت ادا کرے گا جنت اسے ملے گی اور جنت کی قیمت ہے آل محمد کی غلامی ان کا ہو جا جنت تیرا مقدر ان کا ہو جا جنت تیرا مقدر ویسے کر جیسے یہ چاہتے اپنے بچوں کو سمجھا اپنے نوجوانوں کو سمجھا اپنی بیٹی کو سمجھا رات کو بیٹھ کے تھوڑی دن انہیں بتایا کر بیٹا ہر کوئی ننگے سر باہر نکل جائے تو نہ نکلی کر تو زینب کی ماتندار تو رقیہ کی ازادار تو امہ کلسون کی ماتندار ہم تو ان کے ازادار ہیں نا تو نہ نکلا کر پائے اس لیے کہ بڑی مشکل سے بچایا ہے زینب نے یہ پردہ انہیں سمجھایا کر وہاں وہاں سے گزر گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی میں صرف ایک جملہ صرف ایک جملہ مجھے میں طالب علم ہوں میں اپنے پاس سے جملے بنانے کبھی عادی نہیں ہوں لیکن توجہ کرنا دس محرم ایک ست ہجری سے لے کر پچیس محرم پچانوے ہجری تک پینتیس سال کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دے گا کھانا آتا تو روتے پانی آتا تو روتے بازار جاتے تو روتے مسلح پہ آتے تو روتے سنو گے پینتیس سال سجاد اپنے بابا کے غم میں نہیں رویا پینتیس سال اپنے بھائی علی اکبر کو نہیں رویا پینتیس سال سجاد اپنے چچا غازی کو نہیں رویا میرے مولا خود فرماتے پینتیس سال سجاد کو رولا گئی زینب کی جادت اللہ اکبر منحال نے کہا تھا مولا بس کرو کب تک روتے رو گے قتل ہونا تو عادت ہے شہادت تو ورسا ہے میرے مولا نے کم انحال انصاف کر قتل ہونا عادت ہے کیا زینب کا ننگے سر بادار جانا یہ بھی ہماری عادت ہے جس کی ماں کا جنادہ رات کو اٹھا اسے ننگے سر کبھی اس بادار کبھی اس علا لعنت اللہ علا الکوم الظالمین وسیعلموا الذین ظلموا ایم قلبین موسیقا 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 بسیارت